السلام علیکم اسپائرنٹس آئی ہوپ کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ پبلک ایڈمیسٹیشن کو کن کن اپروچز کے ذریعے پروچ کیا جاتا ہے اور سٹیڈی کیا جاتا ہے اور ان کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے بیسیکلی یہ کہلیں کہ پبلک ایڈمیسٹیشن کی آپ کو اس سبجیکٹ کے ہسٹری بھی اس سے سمجھ آتی ہے اور اس کو کیوں سٹیڈی کیا جاتا ہے اور کیوں سٹیڈی کرنا ضروری ہے تو پاس پیپرز میں بھی اسی انتعلق کوئی نہ کوئی کوئی سٹین آجاتا ہے کہ کون کون سے انگل سے اس کو سٹیڈی کیا جاتا ہے اس کی کون کون سی اپروچیز ہیں اور کتنی اپروچیز ہیں تو اس کی بقاعدہ اس کو ہم ہسٹوریکلی اس کو لے کر چلیں گے بہت سمپل سا یہ لیکچر ہوگا آپ اس کو دیان سے شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کے کنسپٹ کلیر ہو جائیں کسی بھی سبجیکٹ کو سٹیڈی کرنے کے لیے اس کی کس نہ کسی انگل سے اس کو دیکھا جاتا ہے تو وہ کون سی انگلز ہوتے ہیں وہ جو اپروچیز ہیں تو انس کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں سب سے پہلے میں بتا دوں کس کی ٹائپس ہیں اس کی تین اپروچیز ہیں ادھر میں لکھ دوں تین اس کی اپروچیز ہیں ان میں سب سے پہلے جو آتے ہیں مینجریل اپروچ یعنی کہ پبلک اڈمیسٹر اپروچ کو ایز آس ای بزنس لائک اس کو سٹیڈی کیا جاتا ہے کہ یہ بھی جس طرح ایک پرائیوٹ بزنس ہیں اسی طرح یہ جو پبلک اڈمیسٹر اپروچ ہے وہ بھی ایک بزنس کی طرح ہے اس کے تمام کے تمام معاملات ہیں تو اس کو مینجریل اپروچ کی طرح جس طرح پرائیوٹ بزنس میں ایک مینجر ہوتا ہے اس کے نیچے اس کے سب آرڈینیٹس ہوتی ہیں اس طرح وہ اس کا تمام کے تمام ورک کو ہینڈل کرتے ہیں تو اس اپروچ میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں میری مائلز ڈسٹنگشن بیٹوین پبلک اور پرائیویٹ ایڈمیسٹیشن تو اس اپروچ میں کیا ہوتا ہے جو پبلک اور پرائیویٹ کا جو ایڈمیسٹیشن کا جو ڈیفرنس ہے اس کو ختم تقریباً کر دیا جاتا ہے ٹریڈیشنل اینڈ ریفارم اس نیو پبلک مینیجمنٹ اینڈ اچھا اس کے بعد دو قسم کے گروہ آئے سب سے پہلی ایک ٹریڈیشنل اپروچ تھی یعنی کہ روایتی طریقے سے جو پبلک ایڈمیسٹیشن کو رن کیا جاتا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں اس میں کچھ ریفارمز آئی جائیں تو جو جو ریفارمز تھے انہوں نے جو جس تحریک کا آگاز کہ اس کو کہا جاتا ہے نیو پبلک مینیجمنٹ اس کے بعد انہیں وچ فنکشن ٹریڈیشنل اپروچ اس بیٹر دن نیو پبلک مینیجمنٹ اچھا یہ بھی کوئیسٹن ایک مرتبہ آیا تھا کہ ٹریڈیشنل مینیجر اپروچ بھی سم ٹائمز نیو پبلک مینیجمنٹ سے بیٹر ہوتی ہے کس طرح سے وہ بہتر ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ اس کو اس طرح کے جو نیو پبلک مینیجمنٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اپن ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ کلیریٹی ہوتی ہے ہر چیز کی انفرمیشن عوام تک ہوتی ہے تو اس کو یہ نیو پبلک مینیجمنٹ کی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ کے لگے فیچر ہے تو جو روایتی طریقہ کار ہے اس میں ایک بیوروکریکٹک سسٹم ہوتا ہے جو ریب ٹیپیزم سسٹم ہوتا ہے تو ایک مرتبہ کیسے نہ تھا کہ جو ٹریڈیشنل اپروچ ہے سم ٹائمز نیو پبلک مینیجمنٹ سے بہتر ہوتی ہے تو وہ کیوں ہوتی ہے تو اس کا یہ دیکھیں سیمپل سا اسی میں میں نے آنسا لکھا ہو جس طرح جو آپ کا اسٹیبلشمنٹ ہے آپ کی آرمی ہے سکیورٹی ہے سکیورٹی ادارے ہیں جو اس کے علاوہ آپ کے جو ایجنسیز ہیں فیڈرل ایجنسی ہوگی پروینشل اسمبریز ہوگی ایجنسیز ہوں گی تو ان کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ کبھی بھی نیو پبلک مینیجمنٹ کے اوپر نئی اس کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے آرمی آپ کے جو نیوکلل ایرسٹس ہیں ان کو اس طرح اتنا زیادہ ویزیبل کر دیا جائے اس کو کبھی بھی نیو پبلک مینیجمنٹ طریقے سے یعنی کہ جس لائک اتنا زیادہ بروڑ نہیں کیا جاتا ہے اس کو ہمیشہ ادار سکرسی رکھی جاتی ہے کیوں کہ یہ آپ کی سکیورٹی کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد جو سوشل ویل فیر پروگرامز ہیں وہاں پر نیو پبلک مینیجمنٹ سسٹم لاغو کیا جاتا ہے یعنی کہ اس میں مزید بہتری کی ضرورت ہوتی اس کو بہت زیادہ اوپن کیا جاتا ہے بہت زیادہ سوشل کیا جاتا ہے آپ اس کو جتنا چاہیے مرضی اس کو ایکسپینڈ کرنے اس کے بعد آ گیا ٹریڈیشنل مینیجریل اپروچ یہ مینیجریل اپروچ کی دونوں یہ سب ڈیویزن ہیں اس کو آپ دیکھ لیں یہ ٹریڈیشنل ہے یہ روایتی مینیجریل اپروچ ایفیشنسی ایفیکٹیونس اینڈ ایکانومی اس میں صرف تین چیزوں کو دیکھا جاتا ہے سب سے پہلے دیکھیں یہ ایفیشنسی ایفیکٹیونس اور ایکانومی یعنی کے ریسورس کے لحاظ سے اگینس ایفیشنسی کرپشن ڈیو ٹو پولیٹیکل انفلنس این امرجنس آف کلاس آف پولیٹیشن دین سیول سروس جب یہ پبلک ایڈمیسیشن جو کہ روایتی ایک سسٹم جب اس میں بہت زیادہ جو کرپشن وغیرہ آ چکی تھی تو تب اس کو ایک روایتی انہوں نے مینیجریل اپروچ لے کر چلے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو پولیٹیکس ہے اس کو اس میں سے الگ کر دیا جائے اس میں خاص اور پر بہت زیادہ کام کیا وڈرو ویلسن کی ایک چھوڑی تھی پولیٹیکس ایڈمیسین ڈائکوٹومی بیوروکریٹیک اورگنیزیشن سٹرکچر ہیرارکی سپیشلائزیشن ڈیویجن آف لیبر اپلی اپولیٹیکل انڈ میریٹ یہ اس کے فیچرز ہیں ٹریڈیشنل مینیجر اپروچ اس میں اس کے بعد این پرسنیلٹی آگیا انڈیویجیزیو جاہزہ کیسیز انڈیویجیゅ کا جیزیزیزال کیا گیا سینٹیفک میتھےڈ دیویلپینگ ناللیج کو moss ڈویٹو ٹی بچزیو کرتی ہو ریشنل برجٹنگ سسٹم اس کے بعد این کاظرار ریشنل ڈیشن میکنگ یہ چیزیں آگیا اس میں اس پر نیو پبلک منیجمنٹ آئی یہ AirPods اینیو mimیجر مینیجیزی منیج مینجمنٹ میں دیں traditional bureaucratically organized public administration is broke and broken and consequently the public has lost faith in government focus on results marketization, customer driven steering, not drawing, deregulation employee empowerment and flexibility یہ چیز یہاں گے اس کی یہ features ہیں بسگی less hierarchical employee empowerment responds to customers directly and immediately یہ بھی اس کی feature ہے individualized customers ان کو ایسا customer ڈیل کیا گیا اس کو ادھر citizen بھی لکھ دوں تاکہ آپ کو زیادہ clear ہو جائے control our budget management to achieve best result decision making should be based on responsiveness to customers performance level and cost effectiveness یہ کیا تھی managerial approach میں دوبارہ آپ کو بتا دوں managerial approach کا مطلب ہے کہ آپ نے public administration کو as a business like treat کرنا ہے ٹھیک ہو کہ جس طرح پرائیوٹ بزنس کو رن کیا جاتا ہے تو اس میں تمام کی تمام جو angles کو دیکھا جائے گا تمام کی تمام جو approach ان کو دیکھا جائے گا اس کے بعد political approach آگی جانے کہ سیاست کا جو administration کے ساتھ کیا لنک ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں public administration parties passion in public policy making process یہاں پر یہ ہو گیا representative responsiveness and accountability within public administration throughout elected representative negative role of politics in administrative effectiveness ٹھیک ہو گیا تو میں بتاتا چلوں political approach کی ضرورت کیوں پڑی کیوں اس لیے پڑی کیوں کہ politics کا administration کے ساتھ کس طرح لنک ہوتا ہے کس طرح وہ negative role play کرتے ہیں کس طرح وہ اس پر اثر انداز ہوتے ہیں کس طرح policy making policy implementation میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں اس کے بعد individual as a beneficiary of public policies and is kept in broad social economic and political political group political policies are made according to opinions of public interest groups and media views budgets as political than business documents اس میں جو بجٹ ہوتا ہے اس کو political سیاسی نکتہ نظر سے دیکھا جاتا ہے نہ کہ as a business document administrators have a little say in decision making it depends upon the political support or opposition rather than the cost of effectiveness or scientific analysis اور last is legal approach to legal approach میں سیاسی نکتہ subordinate to law to do ایکوائلٹی ایکوائلٹی افیٹس آن بجٹس یہ چیز لازمی بات ہے لا جو اس پر بھی اثر انداز ہوتا ہے تو کانیلی اگر آپ نے میرے چانل سبسکرائب نہیں کیا دن کانیلی سبسکرائب ہی تاکہ آپ تک نیٹس ویڈیوز پہنٹی رہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں لائک کریں اللہ حافظ